چوکلیٹ بچوں کی پسندیدہ آئٹم ہے ہر گلی محلے میں ہر دکان میں ہر کریہ بستی میں چلنے والی آئٹم ہے چلنے والا کاروبار ہے سمپل مولڈ کے اندر بھرتے جائیں گے اور یہاں پہ رکھتے جائیں گے پوری سردیوں میں چلنے والا لا جواب بزنس ہے وہ لوگ جو سیزنل کام کرتے ہیں اس بات سے پریشان ہوتے ہیں کہ سردیوں میں ہم کون سا کاروبار کریں ان کے لیے یہ کاروبار بہترین ہے دس روپے کی سیل ہوتی ہے اور صرف اور صرف یہ لیبر بجلی بلٹی سٹک ریپر جار ہر چیز ڈال کر پانچ روپے کی تیاروں کے پڑے گی دس روپے کی بکے گی اتنا زیادہ منافع بھائی جان کس پروڈکٹ میں ہے السلام علیکم کاروباریو نیوہر فان سائنس والا آج پاکستان میں پہلی مرتبہ چوک لیٹ کا کاروبار کمرشل سکیل کے لیے لے کر حاضر ہوں چوک لیٹ کی فیکٹری اس کی مکمل تفصیل چوک لیٹ بنتی کیسے ہے اس کو پیکنگ کیسے کریں گے اپنے نام سے ریجسٹر کیسے کروائیں گے بیچنگیں کیسے اتنا زیادہ منافع کیسے کمائیں گے پوری تفصیل آپ کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ صدیق بزنس والا بھائی میرے ساتھ موجود ہے یہ چوک لیٹ بیس کا اس طرح سے ڈبا ہوتا ہے جی یہ چوک لیٹ بیس نکالنے لگے ہیں چوک لیٹ بیس نکالنے کے بعد اس کے اندر کچھ امیرے پہلے سے چوک لیٹ ڈال دی ہے باقی یہ بس کھولیں گے اور اس کو ڈال دیں گے صرف ڈالنے کے بعد پانچ منٹ تک انتظار کریں گے کوشش کریں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ڈالیں تاکہ یہ جلدہ جلد میلٹ ہو جائے جیسے میلٹ ہو جائے گی اس کے بعد اگر آپ اس کے اندر بادام کیریہ اخروٹ کاجو کچھ بھی میواجات اس کا اندر مکس کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ٹیسٹ اور بہت زیادہ ڈیویلپ اس کا ہو جائے گا اس طرح سے چوکلیٹ بیس پیکٹ میں ملتی ہے ڈبوں میں بھی ملتی ہے اور اس طرح سے پیکٹ کے اندر بھی چوکلیٹ بیس ملتی ہے ابھی صرف پانچ منٹ ویٹ کریں گے اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے مشین چلا کے اور فیلنگ کر کے یہ جی مشین کو اون کر دیا گیا جی آہستہ آہستہ یہ میلٹ ہو رہی ہے جیسے جیسے میلٹ ہوتی جائے گی اور یہ بول بھرتا جائے گا پلیٹ بھی ویسے ہی بھرتی جائے گی میلٹ ہونے کے بعد جب یہ مکمل کو اور پہ بھر جائے گا یہاں سے چوکلیٹ نکلنا شروع ہو جائے گی اس کے بعد ملڈ میں بھرنا شروع کر دیں گے مشین چل رہی ہے ادھر ساتھ ساتھ یہ اس طرح سے سٹکس ملڈ کے اندر لگا دیں گے یہ ملڈ ٹیبل کے اوپر لگا دیا گیا ہے اس کے بعد سٹک لگانے کے بعد ان کو سمپل بھریں گے اور بھرنے کے بعد کچھ دیر کے لیے رکھ دیں گے جب یہ مکمل جم جائیں گے نکال کے دکھائیں گے پیکنگ کا طریقہ سکھائیں گے اور کھا کر دکھائیں گے پورے منافق کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے مشین چل رہی ہے ماشاء اللہ یہ ابھی ہم اس کی فلنگ کرنے لگے ہیں یہ اس کی فلنگ شروع کر دی ہے سمپل بس ملڈ کو ریچے کریں گے یہ سیلیکون کے بنے ہوئے ملڈ ہیں اسی طریقے سے پلاستک کے بھی ملڈ بن جاتے ہیں وہ بھی بنے بنائے آپ کو مل جائیں گے سیلیکون کے ملڈ کی اس طرح سے فلنگ ہو رہی ہے فلنگ کرنے کے بعد اس طرح سے اس کو رکھ دیں گے فلنگ کرتے جائیں گے اور رکھتے جائیں گے فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر فریزر میں بھی رکھنا چاہیں تو بہت جلد یہ جم جائے گا ادروائز آپ اس کو اسی شکل میں بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک دس منٹ کے بعد مکمل طور پہ چوکلیٹ جم جائے گی چوکلیٹ بچوں کی پسندیدہ آئٹم ہے ہر گلی محلے میں ہر دکان میں ہر کریہ بستی میں چلنے والی آئٹم ہے چلنے والا کاروبار ہے سمپل ملڈ کے اندر بھرتے جائیں گے اور یہاں پہ رکھتے جائیں گے یہ کیونکہ لولی پوپ کے بھی ملڈ یہی ہوتے ہیں اس طرح سے ان کے اندر سٹکس لگائیں گے سردیوں کی آمد آمد ہے جوس کا سیزن کیونکہ ختم ہو چکے اب چوکلیٹ کا سیزن شروع ہو گیا ہے پوری سردیوں میں چلنے والا لا جواب بزنس ہے وہ لوگ جو سیزنل کام کرتے ہیں اس بات سے پریشان ہوتے ہیں کہ سردیوں میں ہم کون سا کاروبار کریں ان کے لئے یہ کاروبار بہترین ہے ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہم نے اسی مشین کی مدد سے یہ چوکلیٹ بنائی تھی جس طرح سے یہ آپ کے سامنے فیلنگ جاری ہے چوکلیٹ بنائی تھی بنانے کے بعد اس کو بھر کے رکھ دیا ہے ٹھیک پانچ منٹ فریج میں رکھ ہے اب نکال رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ چوکلیٹ بلکل تیار ہے تھی اس طرح سے چوکلیٹ کو نکالتے جائیں گے ساتھ ساتھ فیلنگ ہوتی رہے گی ساتھ ساتھ نکالتے جائیں گے یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ آپ بہترین فینشنگ کے ساتھ یہ دیکھیں جی چوکلیٹ آپ کی تیار ہے اس کے بعد اس کے ریپنگ رول آپ کو دکھائیں گے یہ گول والی چوکلیٹ ہے جی یہ دکھائیں صدیق بھئی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ چوکلیٹ دس روپے کی سیل ہوتی ہے اور صرف اور صرف یہ لیبر بجلی بلٹی سٹک ریپر جار ہر چیز ڈال کر پانچ روپے کی تیاروں کے پڑے گی دس روپے کی بکے گی اتنا زیادہ منافع بھائی جان کس پروڈکٹ میں ہے یہ دیکھیں جی آپ کے سامنے نکالتے جا رہے ہیں اور رکھتے جا رہے ہیں جی سمپل یہ دیکھیں جی یہ چوکلیٹ اس طرح سے تیار ہو گئی ہے تیار ہونے کے بعد اس کو ریپر کے اندر پیک کریں گے پیک کر کے دکھائیں گے صدیق بھائی میرے ساتھ موجود ہیں جی ابھی یہاں سے ہم نکال رہے ہیں نکالتے جا رہے ہیں واقعی بھی ڈرائے ہونا شروع ہو گئی ہے جو ساتھ ساتھ فیلنگ ہو رہی ہے یہ بھی ڈرائے ہونا شروع ہو گئی ہے پانچ منٹ کے اندر اندر یہ بھی مکمل طور پہ ڈرائے ہو چکی ہوگی اس کے بعد اس کو پیک کر کے دکھائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ اس کے منافع کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے یہ اس طرح سے خالی ریپر بالکل ٹرانسپیرنٹ ریپر مارک کیٹ سے مل جاتے ہیں یہ دیکھیں جی ٹرانسپیرنٹ ریپر لیں اس کے آخر میں بس دھاگل پیٹیں اور یہ آپ کی چوکلیٹ جو ہے یہ تیار ہے اگر آپ اس کی مزید ویلیو بڑھانا چاہیں تو اس کے ساتھ کیا کرنے صرف اور صرف بچوں کے جو پسندیدہ کھلونے ہوتے ہیں دو روپے کا ایک کھلونا پڑے گا وہ لگا دیں اور زیادہ اس کی ویلیو ڈیمانڈ بڑھ جائے گی یہ چوکلیٹ تیار ہے جی کوئی بہت زیادہ اس میں جنجٹ نہیں ہے بڑی بڑی مشینیں نہیں ہیں بہت زیادہ شور شرابہ نہیں ہے کوئی آواز نہیں ہے بالکل یہ دیکھ لیں ساؤنڈلیس مشین ہے اگر کوئی شخص پاس ہویا بھی ہو اس کی آواز بھی نہیں کوئی کچھ نہیں ہے آگ تک نہیں کھلے گی تو بھائی جان یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس طرح سے یہ پیک ہو جائے گی پیک کرنے کے بعد صدیق بھائی اس کو اور کس طریقے سے بھی پیک کر سکتے ہیں وہ بھی ریپر ذرا لے آئیں اور وہ بھی پیک کر کے دکھائیں یہ آپ کے سامنے یہی پڑے ہیں اس میں دس کلر مل سکتے ہیں اس میں بھی ریپر میں پیک کر کے دکھائیں اگر آپ سیلور لگانا چاہے تب سیلور شیف بھی دے سکتے ہیں گلٹ ہو گیا زبردست یہ دیکھیں جی سیلور شیف دینا چاہے سیلور شیف دے سکتے ہیں کچھ لوگ اینڈ پہ ربڑ یوز کرتے ہیں اور کچھ لوگ دھاگہ یوز کرتے ہیں اور کچھ لوگ صدیق بھائی کی طرح جگار لگا کے ایسی پیک کر دیتے ہیں تو جی یہ پیک ہے اس کے بعد سیمپل ان ڈبوں کے اندر بھریں گے جی پیکنگ کریں گے پیکنگ کرنے کے بعد انشاءاللہ اس کے منافع کی تفصیل آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے پورے پاکستان کے اندر یہ کاروبار کیا جا سکتے ہیں ہر گلی میں ہر محلے میں ہر علاقے میں ہر شہر میں ہر گاؤں میں ہر بستی کے اندر یہ کاروبار کیا جا سکتا ہے اب اس دیکھ بھائی اس کی مختلف طریقے سے سیلنگ کرنے کے بعد اس جار کے اندر ڈالیں گے اتنی دیر میں میں آپ کے ساتھ اس کے منافع کی تفصیل ڈسکس کر لیتا ہوں سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں یہ جو چوکلیٹ فیکٹری ہے یہ کتنے روپے میں لگے گی چوکلیٹ بیس ہے دس کلو چوکلیٹ بیس آپ کو پانچ ہزار روپے کی دس کلو چوکلیٹ بیس مل جائے گی یعنی کہ ایک کلو چوکلیٹ بیس پانسو روپے کی دس گرام کے پیس کتنے تیار ہو جائیں گے ایک ہزار یہ جو مولڈ آپ دیکھ رہے ہیں دس گرام والے یہ جو چھوٹا مولڈ ہے یہ پانچ گرام والے تو ہم نے دس گرام مولڈ والے کی کلو چوکلیٹ کی ہے دس گرام کے جو پیس تیار ہوں گے ایک ہزار عدد ایک پیس کی قیمت جس طرح سے یہ چوکلیٹ کا ایک پیس ہے ایک پیس کی قیمت کتنی پڑے گی ایک پیس نکال کے دکھیں ایک پیس کی قیمت صرف پانچ روپے آپ کو پڑے گی ایک پیس تیار ہے جی ایک پیس کی قیمت پانچ روپے خالی جار اس طرح سے خالی جو جار ہے وہ پینتیس روپے کا پڑے گا آپ کو ایک خالی جار میں سو عدد سو پیس آتے ہیں جی چوکلیٹ مٹیریل ایک جار میں تو کیونکہ ایک جار میں سو پیس آتے ہیں ایک پیس ہمیں پانچ روپے کا پڑے گا تو پان سو روپے کے چوکلیٹ مٹیریل پڑے گا آپ کو ایک جار کے اندر ریپر جو اس طرح سے یہ ریپر ہے یہ جو ریپر ہے ٹرانسپیرنٹ ریپر یہ ریپر تیس روپے کے تیار ہوگے پڑیں گے لیبر بیجلی بلکی وغیرہ ڈال لیں تو پانچ روپے پچیس روپے یہ لگا لیں ریپر پانچ روپے کا کل لگت ایک جار پر پانچ سو ساٹھ روپے ایک جار کی قیمت پانچ سو ساٹھ روپے اس طرح سے سو پیس کا ایک جار صرف پانچ سو ساٹھ روپے میں تیار ہوگے پڑے گا ہول سیل ریٹ چھ سو ساٹھ روپے اگر آپ داریکٹ دکاندار کو دیں گے تو آٹھ سو روپے کا دکاندار کو دیں گے اس طرح سے بچت فی جار ایک جار کے اوپر جو بچت آئے گی وہ دو سو چالیس روپے اگر آپ داریکٹ دکاندار کو دیتے ہیں اگر روزانہ صرف تیس جار سیل کر لیے جائیں تو کل بچت دو سو چالیس کو تیس سے ضرب دینے گے تو کل بچت بہتر سو روپے کل بچت آپ کی ہو جائے گی اگر اسی طریقے سے ہم سیل کریں تو جو مہانہ بچت ہے وہ آپ کی بہتر سو مہانہ بچت دو لاکھ روپے تک آپ کما سکتے ہیں بشرت یہ کہ آپ اس کو بیچنا جان جائیں بیچنا سیکھ لیں اگر آپ بھی یہ بزنس کرنا چاہتے ہیں معلومات لینا چاہتے ہیں ارفان سائنس والا بزنس ٹریننگ سینٹر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک چھوٹی سی مشین چھوٹا سا کاروبار گھر کے کونے کے اندر کچن کے اندر یہ دیکھیں ابھی آپ کے سامنے فل کیا تھا یہ دیکھیں جی ڈیفرینٹ شیپ کے اندر ڈیفرینٹ ڈیزائن کے اندر یہ چوکلیٹ ماشاءاللہ تیار ہو چکی ہے یہ اگر میں قریب کر کے دکھاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی طرح سے بڑی سے بڑی کمپنی سے یہ کم نہیں ہے تو اگر آپ بھی یہ فیکٹی لگانا چاہتے ہیں معلومات لینا چاہتے ہیں مشورہ لینا چاہتے ہیں ٹریننگ لینا چاہتے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بھی سکرین پہ دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر کے معلومات لے سکتے ہیں ہمارا اڈریس ہے بلال ٹاؤن رائیو اینڈ روڈ لاہور یہ ال ڈی اے ایونیو کے بلکل قریب ہے بلال ٹاؤن رائیو اینڈ روڈ لاہور یہاں پہ آ کر آپ بھی معلومات لے سکتے ہیں اگر کوئی شخص یہاں پہ نہیں آ سکتے تو سکرین پہ دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں ہر چیز مشینری راہ مٹیریل مولڈ جار ریجسٹریشن ہر چیز ایک ہی پلیٹ فارم سے آپ کو ملیں گی اور اس پلیٹ فارم کا نام ہے عرفان سائنس والا بزنس ٹیننگ سینٹر ہمارا مقصد بے روزگار افراد کو کاروباری تربیت دینا ان کو گریلو سطح پر فیکٹریاں لگا کر معاشی طور پر خوشحال کرنا الحمدللہ ابھی تک دس ہزار سے زائد لوکوں کو میں خود کاروباری تربیت دے چکا ہوں اور بہت سے لوگ سیکھنے کے بعد کامیابی کے ساتھ اپنا کاروبار الحمدللہ کر رہے ہیں یہ تمام سرویسز ایک ہی پلیٹ فارم سے آپ کو ملیں گی اس پلیٹ فارم کا نام ہے عرفان سائنس والا انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عرفان سائنس والا کو اجازت دیجئے پاکستان زندہ باد موسیقی